تو ابھی تک منڈی میں سب سے بڑی مچھلی یہ ہے کتنے کلو یہ ہے یہ چار کلو چار کلو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بشر صدی کا آپ کی خدمت میں حاضر ہے الحمدللہ الحمدللہ سردیاں جو ہیں وہ آ چکی ہیں اور سردیوں میں مچھلی جو ہے بڑے شوق سے کھائی جاتی ہے آج ہم مچھلی کا دمپک بنائیں گے مٹن دمپک بیپ دمپک جو ہے وہ میں نے ٹرائی کیا ہوا ہے آج انشاءاللہ ہم سکھیں گے کہ فش دمپک جو ہے وہ کیسے بنایا جاتا ہے دمپک بڑا مزے کا ہوتا ہے بسیکلی یہ سلو کوکنگ ہے تو آئیے دیکھتے ہیں فش دمپک بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنایا جاتا ہے مچھلی جو ہے وہ بڑے سائز کی لیے ہے جتنی بڑے سائز کی مچھلی ہوگی کانٹے جو ہیں وہ بھی آسانی کے ساتھ نکالے جا سکتے ہیں جب آپ مچھلی بڑے سائز کی لیتے ہیں تو پھر وہ کانٹے جو ہیں وہ ہڈیاں ہو جاتی ہیں کانٹے نہیں راتے ہیں باریک کانٹے جو ہیں وہ ڈسٹرب کرتے ہیں جب آپ کھاتے ہیں مچھلی اب نمک لگائیں گے اور نمک جو ہے نیچے ہاتھ رکھ کے لگایا جا رہا ہے تاکہ کٹس کے اندر بھی نمک اچھی طرح لگ جائے نمک کے بعد لیمن نچوڑیں گے چاول اُبالنے ہیں تو دیکھ جی میں پانی ڈالیں گے بس میرے کھاتے رحمان چاول ڈالیں گے اور کوئلوں پہ رکھ دیں گے چاولوں کو اُبالنے کے لیے تو کوئلوں پہ چاول اُبال جائیں گے الحمدللہ جی چاول اُبال چکے ہیں اور یہاں پہ سبزیاں بھی کٹ چکی ہیں ٹماتر اور پیاز جو ہے یہ پیس لیں گے چٹنی بنانی ہے لہسن اور ادرک بھی پیس لیں گے ٹماتر پیاز لہسن ادرک کو دردرہ سا پیس لیا ہے اب ساری سبزیاں جو ہے انہیں مکس کریں گے اُدینے کے پتے ہیں دھنیے کے پتے شملا مرچ سبز مرچ مٹر اس کے بعد لیمن نچوڑیں گے جو دوسرا دم پوخت ہے اس میں چاول نہیں ہوتے ہیں یہ سبزیاں بھی نہیں ہوتی ہیں یہ مکس مسالہ ہے آپ اس کی جگہ چاٹ مسالہ بھی یوز کر سکتے ہیں نمک مسالے کو اچھی طرح مکس کریں گے یہ مسالہ اب مچلی میں بھرا جائے گا تو پہلے مچلی جو ہے فائل پیپر پہ لگائیں گے اوپر چاول ڈالیں گے اُبلے ہوئے چاول زردہ رنگ ڈالیں گے دھنیے کے پتے اوپر تھوڑا مسالہ اور فائل پیپر میں لپیٹ دیں گے فائل پیپر کے بعد کپڑے میں لپیٹ دیں گے پھر سے فائل پیپر میں لپیٹیں گے دمپوک جو ہے کوئلوں میں تیار ہوگا مچلی کو رکھنے کے لیے جگہ بنای جا رہی ہے مچلی کو کھٹے میں رکھنے کے بعد اوپر راک ڈالی جائے گی بعد میں کوئلے ڈالے جائیں گے اگر ڈائریکٹ کوئلے ڈالیں گے تو ہیٹ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی اور اب اوپر کوئلے کر دیں گے کتنے گھنٹوں کے لیے دو سے دھائی گھنٹے لگیں گے دو سے ڈھائی گھنٹے لگیں گے تو دو سے ڈھائی گھنٹے میں دمپوک جو ہے وہ تیار ہو جائے گا الحمدللہ جی دو گھنٹے ہو گئے ہیں اور دو گھنٹے سے اوپر آدھ بھی جال رہی ہے ابھی بھی کوئی دس پندرہ منٹ لگیں گے الحمدللہ جی ٹائم ہو چکا ہے سوا دو گھنٹے بعد ہم نکال رہے ہیں مچلی کو اب فوائل پیپر اور کپڑے سے باہر نکالیں گے یہ کپڑا تو جل جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے ایک بار دفعی استعمال ہوتا ہے بس دیکھنے میں تو مزیدار لگ رہی ہے اب ٹائی کرتے ہیں تو دو جگہ پہ کر لیں گے الحمدللہ جی دسترکان جو ہے وہ سچ چکا ہے الحمدللہ بسم اللہ مچلی دیکھیں کس طرح نرم ہو چکی ہے الحمدللہ اب نوالہ بنائیں گے زبردستا چاول مطر شملہ مچلی جس طرح سوفٹ ہوئی ہے بہت ہی زبردست دسترکان جب اتنا کھلا ہو اتنے بھائی جو ہے وہ مل کے کھانا کھا رہے ہوں تو یہ رونک جو ہے اس کا اپنا ہی ٹیس ہوتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے اللہ تعالی آپ سب کو دنیا اور آپ کی تمام کچھ یہاں نصیب فرمائے اللہ تعالی آپ سب پر اپنا کرم فرمائے خضر فرمائے اللہ تعالی آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اللہ تعالی آپ سب کو تمام بیماری اور حرزانی اور آفاد سے محفوظ رکھے بہت ساری دعاوں کے ساتھ مبیشت سبھی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی